وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا نہیں ہے ایسی صورت میں کیا دیکھا کہ ایک فقیر اس کا لباس پھٹا پرانا ہے اور سر کے بال بھی اس کے ساف سترے نہیں ہیں جیسا آج ہم کہیں تو نہ اس نے جل لگایا ہے نہ کوئی تیل لگایا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے ایک دم معمول ایک مزدور کی ایک بننا کی جو حالت ہوتی ہے ایک بیلدار کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس حالت کو وہ لے کر مسجد میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے بلکل پیغمبر اسلام کے سامنے جہاں پر پیغمبر اسلام خدبہ دے رہے ہیں وہاں ایک آدمی کی جگہ ہے تو وہ مجمع میں سے برحال پیغمبر کی محبت میں اور پیغمبر سے علم حاصل کرنے کے لیے وہ مجمع کو چیرتا ہوا پیغمبر کی خدمت میں پہنچا تو وہیں پر وہ بیٹھنا چاہ رہا تھا اتفاق سے ایک امیر ایک بزرگ بھی وہاں موجود تھا جو عرب کے بڑے خصوصا مدینے کے مالداروں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا تاب یہ بیٹھا تو اس کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر اس کے پرانے پھٹے لباس کو اس کی حالت کو دیکھ کر جیسے ہی وہ بیٹھا تو اس نے اپنی ابا اپنی ردہ کو سمیٹ لیا کہ اس کا لباس اس سے ٹیچ نہ ہو جائے پیغمبر اسلام نے اس صورت کو دیکھ لیا اس قیفیت کو دیکھ لیا تو پیغمبر اسلام نے اس مدینے کے مالدار سے پوچھا کہ جب یہ بیٹھا تو تو نے اپنی ردہ کو کیوں سمیٹ لیا کیا تجھے در تھا اس بات کا کہ اس کا لباس تیرے لباس سے مس ہو جائے ٹیچ ہو جائے لگ جائے تو اس کی غربت تجھے آ جائے گی یا تو اس بات سے ڈر گیا کہ تیرہ لباس اس سے لگ جائے تو تیرہ مال چھن کر اس کے پاس چلا جائے گا تو اس وجہ سے تو نے یہ کام کیا تو وہ مالدار بھی نیک تھا برحال اپنے گئے پر شرمندہ ہو گیا اور کہا اے اللہ کے رسول میری جان آپ پرفیدا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں اب میں نے یہ کام کر دیا ہے یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے تو میں اس کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی آدھی دولت اس کے نام کر دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے اس فقیر آدمی سے پوچھا کہ کیا تم اس کی دولت کو قبول کرنا چاہو گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہرگز بھی پسند نہیں کروں گا ہرگز بھی مجھے یہ قبول نہیں ہے یہ دیکھئے غرور اور تکبر کی بات یہاں پر آتی ہے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ بھائی وہ آدھی دولت تمہیں مفت میں دے رہا ہے تم لینا کیوں نہیں چاہتے تو اس وقت اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس دولت آنے کے بعد میرے اندر بھی غرور اور تکبر پیدا ہو جائے مجھے بھی اس کی طرح شرمندہ ہونا پڑے مجھے بھیaan مجھے بھی� موسیقی